قدرت نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا کرنے والے شیخ مجیب الرحمن، تاج الدین احمد، سید نظر الاسلام، کمارڈر انچیف جرنل یعیہ خان، لیفٹننٹ جرنل نیازی، جنرل زیا اور رحمان، جنرل خالد مشرف، زلفقار علی بھٹو، اندرا گاندی، میجر جرنل شاہ بیق سنگ، جنرل اروان شردہ ویدی، پاکستانی اور بھارتی سینہ کے کرداروں کا کیا عبرتناک انجام کیا؟ سچائی جاننے کے لیے یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ جسو بہاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاکس انٹرٹیننٹ ٹی وی اس ویڈیو میں بیان زیادہ تر معلومات سابقہ سفیر پاکستان براہ بنگلہ دیش اور نائب سفیر پاکستان براہ ہندوستان جناب میاں افرسیاب مہدی حاشمی قریشی صاحب کی کتاب کرما یعنی مقافات عمل سے لیا گیا ہے سب سے پہلے بنگلہ دیش کی بابا اے قوم شیخ مجیب اور رحمان سے شروع کرتے ہیں اگاست انیس سو پچھتر میں ابھی بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا ہوئے چار سال بھی نہ ہوئے تھے وہ کے جنہیں بنگا بہندو یعنی بنگالیوں کا دوست کہا جاتا تھا اپنے خاندان کے اٹھارہ افراد کے ساتھ دھولیوں سے گھون کے رکھ دئیے گئے مقتولین میں ان کا دس سالہ بیٹا شیخ رسل بھی شامل تھا شیخ مجیب کو ان کے انجام تک پہنچانے والے کون لوگ تھے اس سوال کا جواب آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں تا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے درج کر سکیں اس واقعے میں شیخ مجیب کی صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ رہانہ ہی بچ پائیں کیونکہ وہ اس وقت ملک سے باہر تھی شیخ مجیب کے قتل کی داستان عبرت یوں بیان کی جاتا ہے گولیوں کی آواز سے جا کر شیخ مجیب وزرعظم ہاؤس کی اوپر والی منزل پر واقع اپنے کمرے سے باہر آئے قاتلوں کو محاطب کر کے انہوں نے پوچھا تم یہاں کس لیے آئے ہو ایک سپائی مجیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا ہم یہاں تمہارے لیے آئے ہیں مجیب نے یہ سن کر متقبرانہ انداز میں جواب دیا پاکستانی فوج مجھے نہ مار سکی تمہاری کیا مجال ہے کہ تم یہ حرکت کر سکو صحافی انتھونی مسکرینس آگے چل کر لکھتے ہیں کہ نور نے اپنی اسٹین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی مجیب کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا گولیوں نے مجیب کے جسم کو چھلنی کر دیا یوں بنگالیوں کے ساتھ شیخ مجیب الرحمن کا عشق عشق متلاتم اپنے آخری انجام کو پہنچا کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کے قاتلوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے سے قبل چٹا گنگ میں موجود ایک اندھے حافظ قرآن سے خصوصی دعا کی تھی مجیب الرحمن کو پندرہ آگست کو قتل کیا گیا جو کہ ہندوستان کی آزادی کا دن ہے شیخ مجیب کے قریبی ساتھیوں کو بھی قدرت نے نہ بکشا جو پاکستان کے توڑنے میں ملوث تھے مجیب کے قتل کو ابھی تین ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ مجیب کے چار قریبی درینہ ساتھی جو بنگلہ دیش میں احلہ عدو پر فائز رہے تھے کو پکڑ کر جیڑ میں ڈال دیا گیا ان میں تاج الدین احمد سید نظر الاسلام منصور علی اور کمروز زمان شامل تھے تاج الدین بنگلہ دیش کے پہلے وزرعظم بنے منصور علی بھی وزرعظم رہے سید نظر الاسلام بنگلہ دیش کے نائب صدر رہے تھے ان کا عبرتناک انجام یوں ہوا کہ پہلے سب کو ایک ہی کوٹزی میں لے جایا گیا اور پھر خودکار ہتھیاروں سے انہیں بھون کے رکھ دیا گیا جرنل زیاء اور رحمان انیس سو ستتر سے انیس سو اکاسی تک بنگلہ دیش کے صدر رہے زیاء اور رحمان انیس سو اکتر میں پاکستانی فوج میں میجر کی حیثیت سے چٹا گنگ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے انہوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف یہ تھیار اٹھا لیے قدرت نے زیاء کو بھی اس جرم کی خوفناک سزا دی اتفاق دیکھئے کہ زیاء اور رحمان چٹا گنگ کے اسی سرکٹ ہاؤس میں قتل کیے گئے جہاں انہوں نے مارچ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا جنرل خالت مشرف پاکستان فوج کے ایک افسر رہے وہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا کے گریجوئیٹ تھے مشرف انیس سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ کے منصوبہ بندی میں بھی شریک رہے لیکن انہوں نے مارچ انیس سو پیسٹر میں اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور بھارتی خوفیہ ایجنسیوں کے کہنے پر مکتی بانی یعنی بنگالی دہشتگارت گریلے کی ٹریننگ میں اہم کردار ادا کیا بعد ازاں انیس سو پیچتر میں فوجی بغاوت کر کے جنرل خالت مشرف بنگلہ دیش کے حکمران بن پیٹھے کچھ ہی دن بعد وہ اپنے ہی ایک مہتیت ابو طاہر کے ہاتھوں قتل ہوئے انیس سو اکتر کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے بنگلہ دیشی اس وقت بھی تنزن کہتے ہیں کہ ہمارے بابا اے قوم شیخ مجیب و رحمان نہیں اصل میں ہمارے بابا اے قوم تو زلفقار علی بھٹو ہیں کیونکہ اس نے پاکستان کو توڑا تھا زلفقار علی بھٹو گورا والپنڈی میں چودہ اپریل انیس سو اناسی کو پھانسی ہوئی ان کا بڑا بیٹا مرتضی بھٹو کراچی میں پولیس مقابلے میں مارا گیا اس وقت جب اس کی بہن پاکستان کی وزیراعظم تھی زلفقار علی بھٹو کے دوسرے بیٹے شاہنواز بھٹو کی وفات جولائی انیس سو پچاسی میں زہر خورانی سے ہوئی بنظیر بھٹو خود دو آزار ساتھ میرا والپنڈی میں تہشتگردی کا نشانہ بنی یہیہ خان کا انجام بھی کچھ اچھا نہ ہوا آج تک تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہیہ خان کو لاہور بن نظر بند کر دیا گیا بعد میں ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور ایک طویل علالت کے بعد ان کی وفات ہوئی لیفٹنٹ جرنل نیازی مشرقی پاکستان میں فوج کے کمانڈنگ آفیسر نے بعد آزار لوگوں سے چھپ کر اپنی زندگی گزاری نیازی بھارتی قید سے رہا ہونے والے آخری سپاہی تھے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی جرنل نیازی آرمی میں جاتے تو فوجی افسران اس سے دور دور رہتے تھے سکوت دھاکا کے وقت جوار لال نہرو کی بیٹی اندرہ گاندی بھارت کی وزرعظم تھی اندرہ گاندی کا انجام بھی باقی کرداروں کی طرح عبرتناک ہوا اندرہ گاندی کو ان کے اپنے ہی سکھ محافظین نے اکتوبر انیس سو چوراسی میں گوریوں سے بھونڈ ڈالا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے وہ کبھی کبھی کہتی تھی وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اندرہ گاندی نے کسی کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جن سے وہ خوفزادہ تھی اگر آپ جانتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اندرہ گاندی کا جوار سالہ بیٹا سنجے گاندی نئی دلی میں جہاز کے حادثے میں انیس سو اسی میں ہلاک ہوا اندرہ گاندی کے دوسرے بیٹے راجیف گاندی جو بعد میں بھارت کے وزرعظم بننے انیس سو اکانوے میں محس چھتالیس سال کی عمر میں تامیل ڈائگرز کے خود کا یہ عملے میں قتل ہوئے بطور ایک ہندو برامن پاکستان کو دو لاکھ کر کے اندرہ گاندی نے وہی کیا جس کی ایک کٹر بھارتی ہندو سے توقع کی جا سکتی ہے یقیناً نہ تو اتنے ذہین تھے اور نہ ہی ہندوستان اتنا طاقتوار کہ وہ اپنے مقاصد کے اصول میں اتنی آسانی سے کامیاب ہو جاتا اس مقصد کے اصول کے لیے بھارت کو واشنٹنگ، تل عبیب اور ماسکو سم دیگر ممالک کی بربور مدد حاصل تھی بھارتی عسکری کی عادت کا انجام بھی کچھ اچھا نہ ہوا لیفٹن جنرل جگجید سنگھ ارور انیس سو اکتر میں بھارت کی مشرقی کمانڈ کے کمانڈر تھے بعد میں بھارت نے اس سکھ جرنیل کی وفاداری کا یہ صلح دیا کہ انیس سو چوراسی میں سکھوں کی مقدسترین عبادتگاہ گولڈن ٹیمپل کی شدید بے حرمتی کی گئی اور سکھوں کا قتلیں عام ہوا جرنل ارور اس واقعے پر سخت برہم تھے مگر سوائے خون کے گھون پینے کے کچھ نہ کر سکے جس بھارت کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی اس بھارت نے ہی ان کی عبادتگاہ کی تسلیل کی میجر جرنل شاہ بیک سنگھ نے انیس سو اکتر میں مکتی بانی کو ٹریننگ دی بعد ازاں وہ خالستان کی تحریک میں شامل ہو گئے اور بھارت کے خلاف اس طرح جنگ کرنے لگے جیسے انہوں نے مکتی بانی کو پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا جرنل شاہ بیک سنگھ گولڈن ٹیمپل میں اپنی ہی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے بدردی سے قتل کیے گئے جرنل ارون چھردہ ویدی انیس سکتر کی جنگ میں بھارتی فوج کے آرمنٹ برگیٹ کی قیادت کر رہے تھے بعد میں ان کو بھارتی فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا ان کا انجام بھی عبرتناک ہوا دس اگاست انیس سو چیاسی کو اپنی ریٹائرمنٹ کے صرف چھے ہی ماہ بعد ان کو بھارتی شہر پونے میں دن دھیارے قتل کر دیا گیا سکھ حملہ آوروں نے انہیں گولڈن ٹیمپل پر حملے کے انتظام میں قتل کیا پاکستان کے اکثر لوگ آج بھی بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور اہم آنگی کے جذبات رکھتے ہیں گیارہ مئی انیس سو اٹھانوے میں بھارت نے ایٹمی دماکے کیے تھے بھارت کے جواب میں پاکستان کو بھی اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ایٹمی دماکے کرنے پڑے جب پاکستان نے اٹھائیس مئی کو ایٹمی دماکے کیے تو دنیا بھر میں پاکستان کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی تو وہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش کے لوگ اگر اس وقت پاکستان سے محبت رکھتے ہیں تو اس کی وجہ اسلام کا بھندن ہے انیس سو اسی کے آوائل میں بنگلہ دیشی صدر حسین محمد ارشد کی درخواست پر پاکستان کے صدر زیاء الحق نے پاکستان ائر فورس کے چھتالیس تیارے بنگلہ دیش کو توفتن چٹا گنگ بجوائے تھے دوہزار پندرہ میں پاکستانی فوج نے بنگلہ دیشی فوج کے سینکڑوں افسروں اور جوانوں کو الخالت ٹینگ کی ٹریننگ مفت فرام کی تھی بھارتی صافی پران چوپڑا کے بقول بنگلہ دیش کا قیام بھارت کی دوسری آزادی تھی پہلی آزادی انیس سو سنتالیس میں ملی جب انگریز برسگیر چھوڑ کر چلے گئے بھارت اپنی تیسری آزادی کا اب منتظر ہے جب بنگلہ دیش کا مکمل طور پر بھارت ماتا کے ساتھ علاق ہو جائے گا اور چوتھی اور آخری آزادی اس وقت ملے گی جب پاکستان بھارت میں شامل ہو جائے گا پاکستان صرف ایک ملکی نہیں بلکہ ایک نظریہ کا نام بھی ہے یہ نظریہ بہت طاقتور نظریہ ہے جو محمد بن قاسب کے وقت سے چلا آ رہا ہے مہارکین کا کہنا ہے کہ اگر دارہ شکوا اور اورنگزیب آلمگیر کے مقابلے میں فتح حاصل کر لیتا تو اسلام ہندوستان سے ختم ہو جاتا پروری 1974 میں ظلفقار علی بٹو نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اور تعلقات رکھے ورنہ بنگال سے اسلام ختم ہو جائے گا قادعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہ رہا تو برسغیر سے اسلام ختم ہو جائے گا پاکستان بنگلہ دیش کے بارے میں خیر سغالی کے جذبات رکھتا ہے ہماری دعا ہے کہ بنگال کے مسلمان خوشحال رہیں ہماری دعا ہے